ڈلی سرکار نے یہ تیہ کیا آزادی کے پچھتر میں ورس میں پورے پاسٹو ترنگے لہرائیں گے اور اس کا مقصد یہ تھا میں نے خود اس صدن میں انانس کیا تھا پچھلے بجٹ میں کہ دلی کا دیش کا کوئی بھی ناغریک دلی کے کسی بھی کونے سے نکلے دو تین کلومیٹر بھی جائے تو اس کے من میں جیسے ہمارا ترنگا آسمان میں لہرائے ہوتا ہے اس سے دیش بھکتی کی ہلورے لہرائیں اس مقصد کے ساتھ ترنگے لگانا شروع کیا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی پارشد صرف اس لیے کہ وہاں کوئی وہ اپنا کسی کا جھنڈا لہ رہتا ہے اگر وہ وہاں اس ترنگے کو لگانے سے منع کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بڑا دیش درو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑا بھی کچھ نہیں ہو سکتی ہے مجھے تو لگتا ہے جو بھی یہ کر رہا ہے جو بھی یہ کر رہا ہے ترنگے کو لگنے سے روکنے کے لیے جو بھی کر رہا ہے اس ترنگے کو لوگوں نے اپنے خون سے سیچا ہے کل ہی ہم نے شہیدی دیوست منایا ہے جن تین لوگوں کی بات ہم نے یہاں کی اپنے خون سے سیچ کے یہ ترنگا بنایا ہے آج اس دیش میں ترنگا لگانے پر دکت ہو رہی ہے لوگوں کو آج بھارتی ہے جنتہ پارٹی اس بات پر شرم محسوس کر رہی ہے کہ کھل کے کہہ دے کہ ترنگا لگاؤں ہم کھڑے اس آتھ میں ہمارا کوئی کارے کرتا نہیں کرے گا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا پارشد کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ڈلی میں ترنگا نہیں لگانے دنگے اس طرح شرم کی باتھ پر اھیجائیں شرم نہیں چیئے اس بات پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو اس بات پر شرم کی چیئے بھارتی جنتا پارٹی کا ایک نیتا ہے اس پر شر مانی چیئے ان لوگوں کو ماں بھی مانی چیئے ان کو دیش سے پس چطاب کرنا چیئے ان کو اس بات پہ اگر اس دیش میں کوئی بھی آدمی چاندے دیں گے لیکن ترنگا لہرائیں گے ہمت ہے تو روک کے دیکھو ہمت ہے تو روک کے دیکھو ترنگا تو وہی لگے گا جہاں تہہ ہوا ہمت ہے تو روک کے دیکھو ہمت ہے